اہدین الصراط المستقیم آئے تھے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ لونڈے ہمیں دو اب وہ سارا گاؤں مکام کے اوپر چڑھائی کر دی گھر میں نوجوان وہ فریشتے ہیں انسان نہیں ودھر حضرت لوت علیہ السلام دروازہ بن کر کے ان کو روک رہا ہے اب ایک آدمی روک رہا ہے سارا گاؤں چڑھائی کر کے آیا ہے تو اس موقع پر حضرت نے فرمایا تھا لو انا لی قوتا او آوی الہ رکن شدید کاش میرے اندر طاقت ہوتی تو میں تمہیں مزا چکھاتا یا میرا کوئی مضبوط جتہ ہوتا تو میں تمہیں مزا چکھاتا حضرت لوت علیہ السلام حضرت عبرائیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں جب عبرائیم علیہ السلام اور ان کے گاؤں کا نام تھا اور وہاں سے ہجرت کر کے مصر گئے وہاں سے حضرت سارا کو اللہ نے حفاظت فرمائی پھر جہاں بیت المغدیس ہے وہاں یہ گاؤں ہیں قدیہ خلیل یہاں آ کر کے بستے تھے تو وہاں یہ جو بھتیجہ تھا ہے یہ اب اس کو نبوت ملی حضرت عبرائیم کو تو نبوت پہلے مل گئی بھتیجے کو اب نبوت ملی اور سدوم نام کے پانچ بڑی بڑی بستی آتی ہے جہاں آج کل ڈیڈ سی ہے جو ستھ سمان سر سے دو ہزار پٹ نیچے جلی گئی ہے زمین اور اس میں پانی ایسا زندہ ہے کہ کوئی جانور اس میں زندہ رہتا ہی نہیں اس لئے اس کا نام ہے ڈیڈ سی وہاں جو پانچ بستیاں تھی ان کی طرف لوت علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا وہاں ان کا کوئی خاندان نہیں تھا تو حضرت نے فرمایا کہ کاش میرے اندر طاقت ہوتی یا میرا کوئی مضبوط جتھا خاندان ہوتا تو میں تمہیں مزاجہ کھاتا تو فریشتوں نے جب یہاں تک حضرت فریشان ہو گئے تو فریشتوں نے جو نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے انہوں نے آ کر حضرت کو ہاتھ پکڑ کر کے اندر لے لیا اور یہ کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں ہم تو فریشتیں ہیں اور ان فریشتوں نے بتانی کیا کیا یہ جارے مظاہرہ کرنے کے لئے آئے تھے دیمسٹرشن کرنے کے لئے تو اندر ہو گئے اور صبح صورے رہے حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی فیملی وہ شہر سے نکال لی اور اس کے بعد میں پیچھے دھماکہ ہوا اور اوپر کی زمین نیچے گئی نیچے گئی اوپر آ دی سارے ختم تو اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ لوت علیہ السلام کتنے پریشان ہوئے ہوں گے تو اندازہ کرو کہ یہ کہا کہ کاش میرے پاس طاقت ہوتی ہے میرا کوئی جتہ ہوتا تھا میں تمہیں مزا چکا تھا اتنی پریشان ہو گئے تھے کہ اس کے بعد اللہ نے ہر نبی کو جتہی میں بھیجا اس کے بعد لوت علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر اللہ نے قوم کسے باہر نہیں بھیجا قوم کے اندر بھیجا مکہ مکرمہ میں حضور کے ساتھ کیا نہیں ہوا ہے حضور کا بائیکارٹ کر دیا ہے اور حضور کے قبیلے نے مسلمان نہیں ہوا تھا مگر مجھے نے حضور کا تین سال تک بائیکارٹ میں ساتھ میں رہے اور مکہ والے بال بھی کھا نہیں کر سکے حضور دیا ہے اللہ حضور کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکون پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے لسیدنا محمد